پولیس نے حجوم کو مندر میں جانے کی اجازت کیسے دی انٹیلیجنس کہاں تھی چیف جسٹس کا اظہار برہمی کہا پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی پولیس اہلکاروں کو صرف موطل کرنا کافی نہیں کرک مندر آتزدگی میں مولوی شریف ملوث ہے ذمہ داروں سے پیسے وصول کیے جائیں ان کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو انہیں احساس ہوگا از خود نوٹس پر ایمان کرک مندر واقعے میں جی یو آئی کے مقامی رہنمہ ملوث ہے عالی قیادت ملزمان کو پاٹی سے نکالے رہنمہ تحریک انصاف رمیش کمار کا مطالبہ کہا امید ہے مندر جلد دوبارہ تعمیر کیا جائے گا حکومتی یقین دہانی کے باوجود سانحہ مچ کے لواحقین کا دھرنا جاری میتیں بھی کوئٹا بائی پاس پر رکھی ہیں مظاہرین کا کہنا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کی یقین دہانیوں سے مطمئن نہیں جانبھاک کانکنوں میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد شامل چھے بہنوں کا اکلاوتا بھائی سادق علی نہیں رہا بھتیجوں اور بھانجوں سمیت بے دردی سے قتل کیا گیا گھروں میں صفے ماتم انصاف کی دہائی سندھ کے عوام کو پی پی کی ناکامیاں بتائیں بیڈ گورنرز اور عوامی مسائل اجاگر کریں وزیر آزم کی پاٹی ترجمانوں کو ہدایت سندھ کے لوگوں کو وفاق کے ترقیاتی کاموں کا بھی بتائیں پاٹی ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئے اپوزیشن اس سیفوں پر ڈر گئی ہے تاریخ دینے والوں کا مستقبل تاریخ ہے پھر دوس آشک کے وار کہا پی ڈی ایم کے پاس کوئی منجن نہیں عوام نے ان کے منفی سیاست مسترد کر دی وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا شرکہ کو کرونا کے بڑھتے کیسز اور تداروں کے لیے ایک دامات پر وریفنگ دی جائے گی اہم ملکی امور پر فیصلوں کا امکان ایک ہزار نو سو سنتالس کیسز ریپورٹ خیبر پکٹنخواں میں ڈاکٹر سفدر جامہا تعلق کرت سے تھا صوبے میں ڈاکٹروں کی اموات بیانس ہو گئے کراچی کے علاقے محمود آباد میں نالے کی اعتراف تجاوزات کا خاتمہ جاری پولیس کی بھاری نفری بھی موجود دوسرے منحلے میں نالے کی راہ میں حائل مقانات گرائے جائیں گے کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں رینجرز کی کاروائی انتہائی مطلوب قاتل اور منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے چار قتل اور چار سو سزائد بارداتوں کا اعتراف کر لیا پولیس کا نیو کراچی خمیسوں گوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن درجن و اماج گاہیں گرا دی علاقہ مقینوں کا خوشی کا اصحار کراچی لکڑی کے دور میں واپس چلا گیا شہر میں گیس کا بہران لوگ لکڑیاں جلانے لگے بیوپاریوں نے بھی دام بڑھا دیے عوان کی دہائی ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری نتیہ گلی ایوبیا تھنڈیانی اور میں ایک فٹ برف پڑ چکی ہے متعدد رابطہ سڑکے بند کالا مالم جببہ اور مہودن میں ہر طرف سفیری آزاد کشمیر میں لانڈ سلائڈنگ وادی نیلم اور لیپا کا دیگر علاقوں سے رابطہ منکتہ اسلام آباد لاہور فیصل آباد جہلم اور پشاور میں برسار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کو تہتر برس ہو گئے دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حقیق و درادیت منا رہے ہیں بھارت کے خلاف ریلیاں اور جل سے اقوام متحدہ وعدہ پورا کریں وزیر آزم عمران خان کا مطالبہ کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی سعودی عرب اور قطر کی کشیدگی کم ہونے لگی سعودی عرب زمینی، فضائی اور سمندری سرحدے دوبارہ کھول دے گا قویت کے وزیر خارج کا اعلان امریکہ میں کرونا کا طوفان مزید دو لاکھ دس ہزار کیسز ریپورٹ دیرہ سو ہلاکتیں کیلیفورنیا سب سے زیادہ متاثر نوے فیصد آئی سی یو بھر گئے پارکنگ گیراچ میں کرونا روم بنا دیے گئے برطانیہ سے آئے چھے افراد میں نئے کرونا کی تصدیق برطانیہ میں کرونا سے ریکارڈ 69 ہزار کیسز ریپورٹ انگلینڈ اور سکوٹلینڈ میں قومی لوک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا تمام کاروبار سکول تفریح مقامات بر انتہائی ضروری اشیا کی دکانیں کھلیں گی رکنے پارلمنٹ مارگریٹ فیریر ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر گرفتہ دی پر نیزیلینڈ کی گرفت مزبور پہلی ایننگز 69 رنس پر ڈیکلیار 362 رنس کی برطری ویلیم سن کی ڈبل میکلز اور مچل کی سینچریہ کامی فیلڈرز نے جی بھر کر کے چھوڑے دوس ٹریننگز میں پاکستان کی ایک وکٹ پر آٹھ رنس اوپنر شان مسود پھر صفر پر آؤٹ انگلیش پریمیر لیگ میں اپسٹ ہو گیا لیورپول کو ساؤت ایمٹن نے ہرا دیا میسری سٹرائکر سلا کا جادو بھی نہ چلا میچ کا واحد گول ڈینی اینکز نے کیا روان سیزن میں لیورپول کی دوسری شکست ہے سعودی عرب میں ڈکار ریلی کا دوسرا مرحلہ سٹیفن پیٹر ہانسل نے کارلوس سین سے مجموعی برتری چھین لی چار سو ستاون کلومیٹر ریس کا دوسرا مرحلہ ناسرل اتیا کے نام رہا موٹبائی کیٹیگری میں سپین کے یوان کی پہلی پوزیشن تاکت کا دھماال مانسلز رنگ میں اتر پڑے ہالی ووڈ اینیمیڈر فلم رنبول کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم چودہ مائی کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی